کانگریس بیار چناؤں میں خراب ایڈرشن کے بعد اور ادھرش کی چناؤں سے پہلے کانگریس کے بھیتری کلائے ایک بار پھر کھل کر سامنے آگئی ہے چیدنبرم سببل کے بعد گلام نبی آزاد نے پارٹی کو پھر آئینہ دکھانے والا بیان دیا ہے سینئر نیتا گلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ پارٹی کے بڑے نیتاؤں کا کارکرتاؤں سے کنیکشن پوری طرح ٹوٹ چکا ہے آزاد نے صاف کہا کہ پارٹی سب سے برے دور سے گزر رہی ہے موجودہ دور میں بہتر سالوں میں کانگریس کا سب سے برا حال ہے اور اس کی بڑی وجہ ہے کہ پارٹی کے آلہ نیتا فائیو سٹار کلچر سے گرست ہے وہ فائیو سٹار ہوتلوں سے چناؤں رہنا چاہتے ہیں جو آج نہیں چلنے والا ہے گلام نبی آزاد نے اشاروں اشاروں میں راہول گاندی کو نیا لڑکا تک کہہ دیا گلام نبی آزاد کے بیان کے بہنے صاف ہے کہ اگلے مہینے کانگریس میں ادھیکش پتھ کے لیے جو چناؤں ہونے والا ہے اس میں گاندی پریوار کے علاوہ دوسرے نیتاؤں کی بھی بھاگیداری ہو سب کو چناؤں لڑنے کا موقع ملے بہت سارے لوگ لیڈرشپ کو دیش دیتے ہیں کانگریس پریزیڈنٹ کو راہول گاندی کو میں ان کو دوش نہیں دوں گا اس کا کارن جو لوگ وہاں ہوتے ہیں ان کا کنیکٹ ٹوٹ گیا ہے لوگوں کے ساتھ وہ بلوک لوگوں کے ساتھ کنیکٹ ٹوٹ گیا ہے ڈسٹرک لوگوں کے ساتھ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے پرابلم کیا ہے کہ جب کوئی پددکاری ہماری پارٹی میں بنتا ہے تو وہ لیٹر پیڑ تو چھاپ دیتا ہے وزرنگ کارڈ بھی بنا دیتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس میرا کام ختم ہو گیا کام تو اس وقت سے شروع ہونا چاہیے آج ہم سب سے لوست ہیں کانگریس اس سے تو کبھی نہیں جائی پچھلے دو ٹرم سے لوگ سوا میں پہلی دفعہ انڈیپنڈنڈینڈیا میں کانگریس کا لوگ سوا میں لیڈر اپوشن نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے کہ بہتر سال میں ہم سب سے نیچے نمبر پہ اسطر پہ آگئے ہیں فائیو سٹار سے الیکشن نہیں لڑے جاتے ہیں آج ہماری پرابلم لیڈروں کی کیا ہے لیڈروں کے ہے ٹکٹ لے دیا تو جا کے فائیو سٹار میں پہلے بک ہو گیا پھر فائیو سٹاروں میں بھی کون سا اچھا ہے اس میں چلے جائے کہ فائیو سٹار ڈیلیکس ہوگا تو اس میں جائیں گے گلام نبی آزاد کا یہ بیان کئی سوال کھڑے کرتا ہے ایسے سوال جن کے جواب دینا کونگریس کے لیے تھوڑا مشکل ہو رہا ہے اور بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈلیس ہمارے سنوازات آشیس سنگھ جڑ گئے ہیں اور ساتھ ایسا جہریندر بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں آشیس میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مجھے ایک بار بتائیے نیترتو کے خلاف بولنے والے کونگریسیوں کی جللسٹ ہے نا وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے اور یہ سباب ایسے وقت پر بول رہے ہیں جب سامنے ادھیکش کا چناو پرستاویت ہے آپ کو ایسی کوئی آشنکہ دکھائی دے رہی ہے کہ بیانوں میں جو گھٹ باغی دکھ رہا ہے وہ پارٹی کو توڑ بھی سکتا ہے دیکھیں پارٹی سپلٹ کی طرف ہیڈ کر رہی ہے آدھرش یہ کافی سمیہ سے قیاس لگائے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ایک کے بعد ایک آپ دیکھیں ہم کہہ سکتے ہیں بڑے کوڈینیٹڈ طریقے سے نیتہ ایک کے بعد ایک پہلے ایک نیتہ کچھ کہتا ہے اس کے دو چار دن بعد دوسرا بڑا نیتہ کچھ کہتا ہے جبکہ اس کے پہلے ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک ہو چکی ہے جس میں اسی گلام نوی آزاد نے کہا تھا کہ میں گاندی پریوار کی منشاہ پر کوئی سوال کھڑے نہیں کرنا چاہتا میں نے organizational issues کو take up کیا جس کو address کرنا چاہیے بڑی مہتپون بات انہوں نے آج کہی ایک طرف تو وہ کہتے ہیں آدھرش آپ نے دیکھا ان کا انٹیو گلام نوی آزاد کا جس میں کہتے ہیں میں گاندی پریوار کو clean shit دیتا ہوں لیکن پھر کہتے ہیں rebuild our structure and then if any leader is elected in that structure it'll work آپ دیکھیں کپل سببل نے جو دو دنوں پہلے بیان دیا اور آج جو گلام نوی آزاد دے رہے ہیں structural changes کی بات کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ بلکل crystal clear ہے ان نیتاؤں کا ارادہ بلکل صاف ہے ان کے نشانے پر صرف اور صرف راحل گاندی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ structure بدلے اس structure میں کوئی نیا نیتا چن کر کے آتا ہے تو وہ party کے لئے ٹھیک ہوگا مجھے لگتا ہے ان نیتاؤں نے سوچ سمجھ کر کے راحل گاندی کے خلاف اب بھگاوت کر دی ہے اور اپنا سندیش سیدھے طور پر directly اور indirectly convey کر رہے ہیں کہ جل سے جل سنگٹھن کے چناؤں ہو اور گاندھی پریوار سے الگ کسی ویکتی کو party کا ادھیرش بنایا جائے جس کے بعد party کا structure دوبارہ سے اس اسطر پر آ سکتا ہے کہ لوگوں کی imagination کو capture کر سکے تو سیدھا ہم کہہ سکتے ہیں سیدھا ٹکرا ہو سیدھا نشانہ راحل گاندی جی اور جینیندر میں بارے ساتھ جڑے ہیں جینیندر جو سوال اٹھانے والے نیتا ہے آپ کو بھی وہی لگتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ گاندھی پریوار کانگریس کا نیترتف کرے یا نہیں چاہتے ہیں اس طرح آپ کو بھی لگ رہا ہے جو ستی بنی ہوئی اس کو دیکھ کر جہاں بلکل جس طریقے سے آشیس جی نے بتایا آپ کو کی نشانے پر راحل گاندھی ہے حالانکہ صاف طور پر کوئی بھی نیتا جو ہے وہ یہ کہہ نہیں رہا ہے لیکن جس طریقے سے پہلے چٹھی لکھی گئی سونیا گاندھی کے نام 23 نیتاؤں نے چٹھی لکھی اس کے بعد CWC کی بیٹھے کوئی جس میں یہ صاف ہو گیا تائے ہو گیا کہ آنے والے دنوں میں نئے ادھیکش کا چناؤ کیا جائے گا حالانکہ کانگریس کا ایک بڑا دھڑا خاص طور پر جو یوہ نیتا ہے جو یوہ نیترتف راندیب سرجوالا جیسے نیتا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ راحل گاندھی جو ہے وہ ایک بار پھر سے کمان سمالے لیکن مانا جاتا ہے کہ جو old guard ہے وہ راحل گاندھی کی واپسی نہیں چاہتا راحل گاندھی خود یہ کہے چکے ہیں کہ وہ دھیکش نئی بنے رہنا چاہتے جس کے بعد ان کی ماں بنی اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگلا دھیکش گاندھی پریوار کے باہر کا ہوگا تو اس کو ایک افسر کے طور پر کئی نہ کئی old guard دیکھ رہا ہے اور راحل گاندھی کے وکلپ کے طور پر اگلا دھیکش کون ہوگا اس کو لے کر یہ فیلڈنگ سجائی جاری ہے جس کو لے کر سمیہ سمیہ پر بیان دیے جاتے ہیں حالانکہ کھول کر کے گاندھی پریوار یا راحل گاندھی کا نیتا اب تک کسی نے کسی نے بھی نہیں لیا کسی نیتا نے بھی دیکھنا ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں اب راحل گاندھی پر سیدھا اٹیک ہوگا بلکل اور یہ سوال ہم نے اپنے دونوں سیوگیوں سے یہ اہم سوال ہم نے اس لیے پوچھا کیونکہ گلام نبی آزاد نے اشاروں اشاروں میں راحل گاندھی پر بھی سوال اٹھا ہے آزاد نے کہا کہ نئے لڑکے کو ہار جیت کا پتہ ہی نہیں ہے آپ بھی سنیے یہ سب بکواس یہ کوٹری یہ سب بکواس یہ کوئی کوٹری کی لڑائی ہم ایسے کوئی کوٹری میں جانا نہیں چاہتا ہے وہ ہم لوگوں سے بہت نیچے کی چیز ہے ہم تو راحل جی کے آفس میں جا کر لیٹرٹوں نہیں بنا رہے ہیں سکتے تو ہم لوگوں کی وہ جگہ چھوڑی ہے ہم لوگوں کی تو مور اپنا و ایڈوائزری بھی ہے میں اگر پندرہ سال بیس سال پہلے ڈیڈیڑھ سال رہتا تھا ایک سال میں آج میں نہیں کر سکتا ہوں ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے ان دس سٹیٹوں میں ہم نے یہ یہ کیا تھا اس میں آٹھ سٹیٹیں آئی تھی یہ چار میں یہ کیا تھا وہ فیل ہو گیا تمام علاہ اس لئے فیل والے کو چھوڑو یہ فارمولا اچھا تو ہم اپنے انبھاو پہ کہیں تو شاید وہ نیا لڑکا نہیں کہے گا اس کو تو پتا ہی نہیں ہے نہ اس کی ہار کا پتا ہے نجید کی پتا دیکھیں گولام نبی آزاد سے پہلے کانگریس کے ورش نیتا کپل سببل نے بھی بیہار میں خراب پردرشن کے بعد پارٹی نیترتو پر سوال اٹھائے تھے اور سببل کے بیان کے بعد سہی کانگریس دو کھیموں میں پوری طرح بٹ گئی ہے بیہار اور اپچنا میں حالیہ پردرشن پر کانگریس پارٹی کے بیچار اب تک سامنے نہیں آئے ہیں شاید انہیں لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہے اور اسے سامانے گھٹنا ہی مانا جانا چاہیے ایسا لگ رہا ہے کہ دیش کے لوگ کانگریس پارٹی کو اثردار وکلپ نہیں مان رہے اگر چھ سال میں کانگریس نے آتمنتھن نہیں کیا تو اب اس کی امید کیسے کریں ہمیں کانگریس کی کمزوریاں پتا ہے ہمیں پتا ہے سانگٹھنک طور پر کیا سمسیہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کا سمادھان بھی سب کو پتا ہے کانگریس پارٹی بھی جانتی ہے لیکن وہ ان سمادھانوں کو اپنانے سے بھاگتی ہے یہ کانگریس کی دردرشا کی اسطحیتی ہے جس سے ہم سب چنتت ہیں دیکھیں بدوار کو دینک بھاسکار اخبار کو دیئے انٹرویو میں چیدامرم نے بھی کانگریس سنگٹھن کو لے کر سوال اٹھائے تھے کیا کچھ انہوں نے کہا تھا وہ بھی ایک بار آپ کو دکھاتے ہیں کانگریس کا زمینی اسطر پر سنگٹھن یا تو ندارد ہے یا کمزور پڑ چکا ہے ہر اسطر پر آت منتھن کی ضرورت ہے کانگریس نے بیہار میں اپنے سنگٹھن کی طاقت میں زیادہ سیٹوں پر چنانو لڑا پارٹی کو صرف 45 امیدوار اتارنے چاہیے تھے اب کیرل تمیلناڑو پودھوچیری پشیب منگال اور اسم سامنے ہیں ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں کیا نتیجے سامنے آتے ہیں دیکھیں ہمارے دونوں سیوگے آشیش کمار سنگھ اور جینیندر دونوں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں آشیش میں آپ کے پاس آ رہا ہوں مجھے ایک بات بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو ستارے سے بیانبازی آپ ہو رہے ہیں سب کچھ دوپھاڑ ہوتا دیکھ رہا ہے اگر گاندی پریوار سے ادھیکش نہیں تو کون ہو سکتا ہے دعویدار دیکھیں یہ تو بہت بڑا سوال ہے یہ جو تئیس لوگ جس کو ہم ایک سمہو کیا سکتے ہیں جنہوں نے کچھ دنوں پہلے ایک طرح سے ریبلین کیا تھا چٹھی لکھی تھی میسس گاندی کو انہوں نے بھی ابھی تک تینک کیا کہ اگر سنگٹھن کے چناؤں ہوتے ہیں راہول گاندی کے سامنے کون کھڑا ہوگا دیکھیں ایک اور بڑا سوال ہے راہول گاندی خود کھڑے ہوں گے کیونکہ انہوں نے زد پکڑا ہوئے کہ وہ دوبارہ سے پارٹی کا دیکش فلال تو نہیں بننا چاہتے کون ہوگا اس پکش نیتا یہ ابھی کہا نہیں جا سکتا میرے لئے اس کا جواب دینا بڑا مشکلوں کا آپ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ پہلے یہ پارٹی تو تیک کر لے کہ گاندی پریوار کے سامنے کس کو کھڑا ہونا ہے دیار اونلی پرسوئنگ یہ پرسو کر رہے ہیں کیا اورگنیزیشنل چینجز ہو پہلے یہ من تو بنے کہ راہول گاندی کے علاوہ یہ سنگتھن چاہتے ہیں یہی سوال میرا آپ سے بھی ہے آپ ان پرسٹیوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بلکل آشی جی کافی انبھوی ہیں اور جیسا انہوں نے بتایا کہ ابھی کہنا کچھ بھی مشکل ہے کیونکہ صرف ابھی بیان دیے جارہے سنگتھ دیے جا رہے ہیں نشانے پر راہول گاندی کو پروک شروع سے لیا جا رہا ہے ابھی تک یہ لڑائی کھل کر کے سامنے نہیں آئی ہے جب چناؤ کا وقت آئے گا دیکھنا ہوگا کہ راہول گاندی خود کھڑے ہوتے ہیں اور ایسے میں کیا ان کو کوئی چناؤتی دیتا ہے اور اگر راہول گاندی نہیں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی امیدوار تو ہوگا ہی جس سے کہ راہول گاندی کا کانڈیڈیٹ مانا جائے گا تو ان کے سامنے کیا اول گارڈز کا کانڈیڈیٹ آئے گا تو یہ لڑائی ابھی آگے یہ اس کا کھل کر کے اس کی تصویر دیکھنے کو ملے گی لیکن ابھی سے یہ سنگت صاف دیکھ رہے ہیں کہ پارٹی آنے والے دنوں میں جو ہے وہ ویواد آگے بڑھنے والے ہیں کیونکہ پچھلے دنوں میں بھی سونیا گاندی نے کمیٹی بنائی ہے جس میں کی انہی گلم نبی آزاد کو جگہ دے گئی آپ کو انتظار ضرور کرنا ہوگا حالانکہ راجلیتی ہے اس میں بہت کچھ چھٹا پٹک لگی رہتی ہے اور جس طرح کے بیان آ رہے ہیں وہ اشارہ ضرور کر رہے ہیں سنگت ضرور کر رہے ہیں کہ کہیں تو آگے تب ہی یہ دعا بھی دکھائی دے رہا ہے بہت دنیواد آپ کا جنیند راشی شاپ کا بھی ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور پوری جانکاری دینے کے لیے بہت بہت دنیواد